یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سوال یہ کیا تھا کہ قربانی جو لوگ کرواتے ہیں حصے والی جس کے اندر حصے لیتے ہیں اپنا جانور نے خریدتے ہیں بڑے جانور میں ساتھ حصے ہوتے ہیں تو اکثر یہ لوگوں کے اندر بات مشہور ہے گاؤں دیہات کے اندر زیادہ مشہور ہے اور جو گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں اب شہروں میں بس گئے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ چیز رائج ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ساتھ حصے لینے پڑیں گے تب جا کر ایک قربانی مکمل ہوگی مثلا جو ایک جانور میں ساتھ حصے ہوتے ہیں اگر کسی نے سال حصہ ڈالا تو اس کو باقی چھ سال ڈالنے پڑیں گے جب اس کے ساتھ حصے مکمل ہوں گے تب وہ ایک جانور کی قربانی ان کی سمجھی جائے گی جبکہ ایسا کوئی اصول شریعت میں نہیں ہے جس سال کسی شخص نے اپنا جانور مکمل لے کر زبا نہیں کروایا اور اس نے حصہ لے لیا تو اس کی اس سال کی قربانی ادا ہو جائے گی اس میں یہ خیال کرنا کہ جب تک چھ حصے باقی پورے نہیں ہوں گے قربانی نہیں ہوگی یا سات حصے پورے ہونے پر ہی قربانی سمجھی جائے گی کیا جس نے ایک حصہ ڈال لیا اسے چھ اور ڈالنے ہی پڑیں گے اگلے سال چاہے واجب ہو یا نہ ہو تو یہ سب باتیں آوام کی خیالی باتیں ہیں حصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے جانور کے اندر کسی نے ایک حصہ لے لیا تو وہ ایک قربانی کے قائم مقام ہو جائے گا یعنی ایک قربانی اور ایک حصہ برابر ہو جائے گا تو اسی لیے حصہ لینے کے اندر باقی چھ حصے لینے والا خیال لوگوں کے اندر غلط ہے ایک حصے ایک سال جب قربانی واجب ہے اس میں حصہ لیا اس سال کے قربانی ادا ہو گئی اب اگر اگلے سال قربانی واجب ہے تو اس کی جیس طریقے کا اس کا مالی حیثیت ہے خریدنے کی اگر مکمل جانور خود خرید سکتا ہے تو وہ خود کر لے اگر وہ پھر سے حصہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے اور اگر اگلے سال حصہ نہیں بھی لے گا تو پچھلے حصے پر اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا وہ ضائع نہیں ہوگا کہ اس کو ساتھ ہی جمع کرنے ہیں ساتھ سال تک ایسا کچھ نہیں ہے جس سال قربانی واجب ہے اس سال حصہ لے گئے جس سال واجب نہ ہو اس سال چھوڑ سکتا اس میں کوئی حرچ والی بات نہیں ہے اور یہ ساتھ حصے مکمل کرنے والی بات بلکل غلط ہے کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا